بھائی ہم ایکسپرس وے چڑھنے والے اچھی ایکسپرس وے سراب کورٹ کی طرف سے ایکسپرس وے چڑھیں گے اور اس وقت میڈی گاڑی اس کا سپیڈہ پر ہم ایکسپرس وے سے کراچی کے عام کو بہت سانی ہوگئی جندی گھر روڈ پر کام کرنا والے لوگ جندی گھر اور سدر جوارٹ صدر بہت ساتھ ہیں ہنڈ کی جابز ہے یا بزنس ہے بہت آسانی ہوئی ہے ان کا سفر بہت آسان ہوئی ہے اس سے یہ الاسف اسکوائر کے پاس سے یہ ان لیفٹ میں ہی ہے روڈ پر جا رہا ہے پی ایم ایکسپریس پہ پہ چڑڑ ہم لوگ دیلی کا تقریباً آدھا ایک گھنٹہ اپنے سفر میں بزارتے ہیں آپ اسی طرح آدھا سے ایک گھروں میں آتے ہیں ایک گھنٹہ اور آدھا ایک گھنٹہ جس کو اچھا سا ہیٹیلائز کر رہی ہیں کہ ہمارا یہ ٹائم پہ اچھا سپینڈ ہو جائے اور ہمیں سوا پہ ملتا رہے ہیں اور ہمارے کردار میں ہمارے اخلاق میں بھی کچھ تکھیل ہی آجائے تو اس کے لئے آپ اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہیں تو آپ ہیڈپونز یوز کر لیں اور اپنی گاڑی میں اپنے بائک پہ آپ اچھی کوئی ناتس وغیرہ لگا لیں یا کوئی بیانات وغیرہ لگا لیں جس سے آپ کی اصلاح ہو کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف رہتے ہیں ہمیں صرف زندگی میں ہی غرق ہیں ہم دنیا کے اندر ہی مصروف ہیں تو اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور کچھ سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اخلاق اور پردار میں تبدیل ہی چاہتے ہیں تو ہمارے لئے یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹائم کو اچھا یوٹلائز کر لیں تاکہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی بن جائے یہ ایک میرا برادرانہ اور چوٹا صاحب بھائیوں اور بہنوں کو مشہور ہے جزا کر اللہ یہ ہم ایکس پلس وے پر اٹول پر انٹر ہو گئے ہیں اور اس وقت میں اپنا سپیڈر میٹر کر دیا ہے زیرو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے گل میٹر کر رائے گا یہ ہاں جو ہے وہ کلشن کے پاس سے گزر رہا ہے ایکس پرس وے کے اوپر سے یہ جو امتیاز کل ہے کلشن میں اس سے بھی کافی کلشن کی حوام کو اور بڑھل بھیلے کی حوام کو بڑی آسانی ہوئی ہیں کیونکہ اسیم کا کوئی بڑا اسٹور ہمارے میں موجود نہیں تھا اب اچھا ہے بہتا ہے کہ براؤ سٹریز بہر ہمارا سکریٹ میں یہاں سے پرچیس کر سکے ہیں اچھا اور اب یہ ایسنگ ہرامیٹ ٹاور ہے کہ یہ بھی کلشن کے اندر ہی ہے بلوک بہر غالبان یہ بلوک بہر میں پڑتا ہے یہ بھی کلشن ہی کا ایسیم ہے جو ہم براؤ سٹریز کر رہے ہیں اس پر سٹری کے پاس ہے میرے وہ دوست جو آؤٹ آف کنٹریز رہتے ہیں اور جو کافی عرصے سے گھراچی نہیں آئے گھراچی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو گھراچی کو دیکھنا چاہتے ہیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ایک نئی سیریز شروع بھی ہے کہ آپ کو کراچی کے اس مختلف سٹریٹس کا ویو پہ دکھایا جائے اور مختلف ویلوکز کی شکل میں آپ کو کراچی کی سٹریٹ کا ویوز بلس کراچی کے اچھے فورس کا حاملتے ہیں اور فورس کا بھی ریویوز اور مختلف ویلوکز میں آپ کو شیئر کروں اور اوٹ آف پاکستان جاؤں گا یا پہر اوٹ آف کراچی جاؤں گا تو وہاں کے بھی انشاءاللہ ویلوکز آپ کو شیئر کرتا رہوں گا اس سے پہلے میں نے اپنی دو چال میرے پاس کلپز ہیں اگر آپ کو دیکھیں تو اس میں میں نے کوئٹا گیا تھا کوئٹا میں سیارت کا ایک بار اندیں کیا تھا دو سے تین دن کا تو اس کی بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی بھی ہے جس میں ہمیں اتفاق سے اللہ کا شکر ہے کہ پرمباری بھی ریکنے کو مل گئی تھی زیارت میں دو سے دو دن کے ٹھول کے اندر پرمباری کی بھی اندیں مزے لے لی ہے تو وہ سب چیز ہے اس ویلوکز میں دو پارٹس کا کلپ ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس میں آپ کوئٹا سے سیاں گیا تو آپ نے کراچی سے کوئٹا اور کوئٹا سے زیارت مکمل ریجیل اور اسٹریٹ ووڈ 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 و سائٹ سینز بڑے بڑے زبادہ دنیں سفر کے دوران یہ میں نے بسکٹ دیا کہ جب آپ سفر سٹارٹ پرے ہیں تو سفر کی دعوی زمان پڑھ لیں یہ دعا ضرور کر لیں اور ساتھ ساتھ گھر سے دکلنے کی دعا بھی ضرور پڑھ لیں بسم اللہ ہی تو اکھلتو علی اللہ لحب لا مبوتا اللہ کبلا تو یہ دعا بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ سفر میں آسانی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر بسم کی سفر کی ملشانیوں سے مشکلات سے حادثات سے ان کو سنوائیں گی انشاءاللہ جب یہ ہم اٹینٹی ہم نے کراس کیا ہے ایک سپرس پہ ہی کے اوپر سے اور ہم نون سٹاپ دور سماری پور جا رہے ہیں ابھی دوڑی دیر میں کٹ آئے گا لیفٹ سائیڈ پر رست ہو کرے گا گارڈن کی درہ اور لیٹ سائیڈ پر رست ہو کرے گا سائیڈ ہی درہ وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آنے والے موسیقی ابھی آپ سامنے دیکھیں تو سامنے پورٹ لگا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ پر سدر اور گارڈن کی طرف رست ہو کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پر ہم کر جائے ٹرڈ لے لے تو یہ مانگو پیرو سائیڈ کی طرف رست ہو کر رہا ہے اور اس ٹرین لے لے تو ہم ماری پور اور خونس بے کی طرف بھی ملائیں گے تو عام طور پر جو آئی چندگر روڈ پر کام کرنے والے حضرات ہیں یا صدر میں کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے لئے یہ ماری پور والا رستہ ہے اگر چندگر کی طرف پیرو کام کرتے ہیں تو ان کے لئے ماری پور والا رستہ بیسٹ ہے اور سب توڑی نیر میں ماری پور بھی آجائے گا جو راپ پہ جو اس پرobi علاق مثلی اٹھی چانڈ کام کرتے ہیں وہ سب بھی اسی طرف لیفت پہ ہی بڑھتے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ چلیے نہیں ہے یہ لیاری نتی کہلاتی ہے پورے کراچی کا جو سیوریج کا جو سسٹم ہے اور سیوریج کا جو ڈرینیج ہے جو سمندر کی طرف جاتا ہے وہ اسی رستے سے اسی نتی کے طرف سمندر کی طرف جاتا ہے تو باریشوں کے دنوں میں میں نے دیکھا ہے یہ کافی زیادہ فل چل رہی ہوتی ہے پورے کراچی کا ڈرینیج سسٹم یہاں سے کنیکٹڈ ہے اس سے کنیکٹڈ ہے مختلف چھوٹے بڑے لالے سب اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ بلکل فل چل رہی ہوتی ہے باریش میں جب زیادہ باریش ہو اچھا جناب اب تھوڑی دیر میں ہم باری پور پہنچنے والے ہیں یہ لیفٹ پہ سارا کا سارا ایریا آپ دیکھے کمرشل ریس اٹنشن یہ سب لیاری گئی ریا ہے کافی کافی بڑا ایریا ہے یہاں سے کاری دور جا کے بارڈ دیکھ رہے ہیں ابھی کلو میٹرز ہو چکے ہیں کلو میٹرز ہو اندوز نے پھر بتاتا ہوں کتنے کلو میٹرز ہو اور یہ پتہ رہے گرفتن لیفت گرانچی پورٹ لیفت اور باکس بے اور رائٹ یعنی ہمیں رائٹ پورٹ لیا باکس بے کی نہیں رائٹ پورٹ لیا